اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ربیو الآخر ربیو الغوث ربیو الثانی اے کی نام ہے اور یہ اسلامی سال کا نیا چاند اس کا تلو ہو چکا ہے اور بدھ کے دن کا آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر بندہ فقیر حاضر ہے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم وصل علی سورت توبہ کی آخری آیات کا یہ عمل ہے سورت توبہ کی آخری آیات کا عمل اور یہ کام پہ ملیں گی یہ ملیں گی گیارویں سپارے میں کیونکہ گیارویں سپارے کے اندر یہ سورت توبہ کا اختتام ہو رہا ہے تو یہ دو آیتیں بڑی فضیلت والی ہیں بڑی عظمت والی ہیں بڑی ہی یہ شان والی ہیں اور ان آیات کے جب ترجمے پر آپ غور کریں گے نا تو آپ خود یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے ہاں حقیقت میں اللہ وخدہولہ شریک کا بڑا کرم ہے کہ بڑا انام ہے کہ جس رب تعالی نے مجھے اور آپ کو حضور پاک علیہ السلام کا امت ہی بنایا تو ان آیتوں کی پہلے تلاوت سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ وطبارک وطالہ ان کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بہت ساری ماں بہنیں بیٹیاں بہنیں ہوتی ہیں جو تلفظ کی بہت زیادہ غلطی کر جاتی ہیں تو اس لیے جب آپ سنیں گے اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ڈبل ترپل ثواب ملے گا اور آپ کی حجات بھی پوری ہوتی چلی جائیں گے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اب ترجمہ سنیں بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گران ہے مطلب انہیں تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں تکلیف دیتا ہے گران گزرتا ہے ان پر تمہاری بھلائی کے نہایت چہنے والے اور مسلمانوں پر کمال کے مہربان ہیں صرف غور کرتے جائیے اور اپنی قسمت پہ ناز کرتے جائیے پھر اگر وہ مو پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے وہ بڑے ہی عرش کا مالک ہے تو صورت توبہ کی دو آیات کا آپ نے ترجمہ سنا ان کا مطلب بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں واضح طور پر آ چکا ہوگا تو ان دو آیتوں کی عظمت اور فضیلت مزید انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ان کا وظیفہ پہلے سن لیں آگے آپ ویڈیو سنیں نہ سنیں آپ کی وہ مرضی ہے کرنا یہ ہے کہ آج بدھ کا دن ہے پورے دن رات میں جب چاہیں کسی بھی وقت چاہیں وضو کریں وضو کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں تین تین بار قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھیں زبانی یاد ہیں تو پھر تو سبحان اللہ کیا بات ہے زبانی پڑھ لیں وگر نہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھیں کھول کر پڑھیں سامنے رکھ کر پڑھیں قرآن کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا تلاوت کا بھی ثواب ملے گا اور اللہ وظیفہ کرنے والے پر بھی رحم اور کرم کی برسات فرمائے گا اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں صورت توبہ کی یہ جو دو آیتیں ہیں ان دونوں آیتوں کو سات بار پڑھنا جیسے میں نے پڑھے نا دونوں آیتیں اکٹھی پڑھیں تو ایک بار شمار کریں پھر دوسری بار پھر دیسری بار اس طرح سات بار لگتار ان دو آیتوں کو پڑھیں تو یہ عمل ہے بدھ کے دن کا یہ ربی الہوس گیارویں شریف والا جو مہینہ ہے اس کا انتہائی مجرب ترین مقبول ترین وظائف میں سے یہ ایک وظیفہ ہے عمال میں سے ایک عمل ہے بس اتنا وظیفہ تھا اب آگے اس کی وزید فضیلت سننا چاہتے ہیں تو سن سکتے ہیں وگر نہ آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف کہلاوہ بھیجا یعنی کہ مجھے پیغام بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وی لکھا کرتے تھے لہذا قرآنی آیات تلاش کرو سو میں نے تلاش شروع کی تو مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سورة توبہ کی آخری دو آیات ملیں یعنی تحریری طور پر جو ان کے علاوہ کسی اور کے پاس تحریری طور پر نہیں تھی جبکہ تفسیر مظہری میں جو ہے ان کا حضرت یخیہ بن عبد الرمان بن حاطب کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو یک جا کرنے کا ارادہ کیا اور لوگوں سے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا کوئی حصہ سیکھا تو وہ ہمارے پاس لے آئے تو لوگوں نے قرآن مجید کے آیات کاغذوں پر تختیوں پر درختوں کے پوسٹ پر لکھ رکھی تھی وہ لانے لگے لیکن آپ کسی کی لائی ہوئی کوئی عید قبول نہیں کرتے تھے جب تک دو گواہ نہیں ہوتے تھے کہ یہ قرآن کی آیات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم دی تھی آپ جمع ہی کر رہے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا اسی طرح اور بھی مختلف حدیثیں موجود ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آیتیں سیکھی تھی پھر آپ نے یہی دو آیتیں صورت توبہ کی پڑی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ دونوں آیات اللہ کی طرف سے آئی ہیں اب بتائیے کہ آپ کی رائے میں ان کو کہاں رکھنا چاہیے تو حضرت خزیمہ نے جواب دیا قرآن کا جو حصہ آخر میں نازل ہوا تھا اس کے خاتمے پر ان کو رکھی چنانچہ صورت برات کے خاتمے پر ان آیات کو لکھ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ جس مالک کریم نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم جیسی لا ریب اور بے عیب کتاب جو ہے وہ نصیب فرمائی ہدایت کے لیے رحمہ مائی کے لیے دینی دنیاوی مشکلات سے پرشانیوں کے لیے غموں دکھوں سے تکلیفوں سے نجات کے لیے تو یہ دو آیات خود بھی پڑھیں اپنے اہل خانہ کو بھی پڑھنے کا حکم کریں تلقین کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ خود حیرانگی کے عالم میں ڈوب جائیں گے کہ اللہ کریم نے کیسے ہمیں عزتوں سے دولہ سے مالہ مال فرما دیا اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا انشاءاللہ عزت و جل پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ